اپنے والوں کے برابر ہو جاتا ہے اسی طرح جو ہے ام سلمہ رضیل انہا جو مہات المومنین میں سے ایک جو ہماری ماں میں سے ایک ماں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتی ہے سوال کیا تھا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے اگر دو شہر رہے ہو مطلب اس نے پہلے نکاح کیا شہر کا انتخال ہو گئے پھر اس عورت نے دوسرا نکاح کیا دوسری مخابین کے ساتھ رہی تو جنت میں وہ دونوں میں سے کس کے پاس رہیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جنت میں اس شہر کے پاس رہیں گی جس کی اخلاق سب سے اچھے تھے تو وہ جنت میں اس شہر کے پاس رہیں گے اس کی اخلاق سب سے اچھے تھے تو عم سلمہ رضیل انہا نے تاجب کیا حیرت کیا ارے اخلاق بیس بنیں گا مطلب کہ کس کے پاس رہیں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا تعجب دیکھا تو آپ نے فرمایا اور کہا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اچھے اخلاق والوں کو تو حاصل ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں خیر خواہیاں اچھے اخلاق والوں کو تو حاصل ہیں اور یقین مانی آپ آپ خود گبائی دیں گے آپ کسی سے جا کر سودا لینا چاہتے ہیں تو کس سے لیتے ہیں وہ آدمی جو آپ کو جھڑکے بولتا آؤ ادھر یا وہ آدمی جو بولتا آئیے تو خوشی ہوتی ہے مجھے کس کے پاس جانا چاہتے ہیں ایک چھوڑے بچے کو آپ دکان پر بھیجئے وہ بولتا ہے یہ انکل سے میں نہیں لیتا یہ بہت طرف بات کرتے وہ انکل بہت اچھی بات کرتے اچھے اخلاق دنیا میں بھی خیر آخرت میں بھی خیر اچھے اخلاق والوں کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں حاصل ہیں تو کیا ہم نہیں چاہیں گے ہمارے نفس میں اچھے اخلاق یاد رکھیں آج ہماری نئی نسل کہیں نہ کہیں ہماری بد اخلاقیوں سے بری اخلاق سکتی ہے بری عادت اتوار سکتی ہے معلوم آپ کو معلوم آپ کو ہاں یہی ہوتا ہے بہت ساری بری عادتیں بچوں کو صرف بڑوں کو دیکھ کر ہوتی ہے وہ پہلے سے بری نہیں ہوتا ہے یہ ان میں عادتیں نہیں ہوتی ہیں تو یہ آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت کی بھلائی اچھے اخلاق والوں کو حاصل حیات رکھی اچھے 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 اچھے